موسیقی اس گون کے ساتھ شہروں کی آبادی نیرنتر بڑھتی جا رہی یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار تیس تک بھارت میں سات میگا سٹیز ہوں گی یعنی کہ ایسے شہر جن کی آبادی ایک کروڑ سے بھی آدھے کھو گی ہم روز مرہ کی آپہ دھاپی میں اتنے کھوئے ہوئے رہتے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب کہاں اور کیسے شہر کے بیچوں بیچ جرم اپنا فن اٹھاتا ہے اور کسی معصوم شگار کو ڈس لیتا ہے انہی خطروں سے آپ کو آگاہ کرنے کے لئے ہم کرائم پیٹرول میں ایک نیا دھیائے جوڑ رہے ہیں کرائم پیٹرول سٹی کرائمز جس میں ہم شہروں اور مہانگروں میں ہونے والے اپرادوں کا خلاصہ کریں گے آج ہم دیکھیں گے تین بڑے شہروں کی ایسی کہانیاں جو جڑی ہیں ایک جرم کے سنتر سے پلکتہ کی ایک اوبستی گچ تلہ روتک اور ممبئی چان کے پالے میں رات اونکر سو گئی وہ پنچی جرنے اور فولوں کے سپنے میں یکھ ہو گئی وہ دارتے سپنوں کے پیچھے اندر دھنوں پل چلتی مسکراتھی آگ میچھے بن کر ورشا اُتری نیچھے آج آنے میں دیر ہو گئی آپ کے ہاں تھوڑا کام جاگہ آج لائے چی روی نہ آرہ ابھی تاریو کیسے آئے پھر کھا دیا رہے میں تھوڑا بازار جا رہا ہوں اسے خوابار خواب بابا مل لیے چودی رانا ٹھیک ہے تمہارے لیے چودیاں لیکھ رہا ہوں گا ٹھیک ہے گاؤ گا نہ گاؤ پلائی چھوٹی یہ بیری گوڈ ہو گیا چلی بیری گوڈ گا ہاو چی ہے نہیں مجھے آئی بابا کے پاس جانا ہے کیوں کیوں آئی بابا سے مل لے کیا کمی ہے تمہیں یہاں کھاڑے کو نہیں ملتا ہے یا پہنڈے کو نہیں ملتا ہے اکتنے سارے کھلوں نے لاکت دیئے تمہیں تاری پندوزا من چانتہ نہیں دھالکا سواسنی موسیقی 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 مونیا موسیقی 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 ایرے یار یہ شوہر سا پاگل ہیں آپ دونوں بات کرو میں امریک دو کام ہیں نبتاک ہاں باج ایرے اے اس سے وجہ تو یہ میں کیا سون رہیم تو زیادہ پریشان کرتی ہے مجڑا نہیں رہنا کیوں نہیں رہنا بٹا مجڑا ہے بابا چھی یہ ہے ہم سکھوشتے ہیں امکل انتیرہ کتن اچھا خیال داتی یہ کیا کھلاو نیدی تیرہ کتن اچھے کپڑی دیئے تشیصی کیوں تکلیف کر تجھے بیٹا مجڑا بابا چھی میرے بچی کچھ سینگروں کی پاکھ کچھ سپس کو جائے گا کہ میں تو خود یہاں سے لے جاؤں. میں مجھے ہمیں آنا پساؤں سے آنا شاہد. چوب. ہے جب چوب. اگر دوکت ہمسٹ دیکھتے گا. دیکھ، اب یہ تیرا گھر ہے۔ یہ ہی تیری قسمت ہے۔ سمجھ گیا؟ زیادہ زمان چلا ہے تو زمان کٹ کر رکھوں گا. اور تو مجھ سمجھے اسے. چل. چلنہیں پہلے آسے. پھر 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 دینا آپ پہ. بڑ دینا اسے. چل. سنو چاکو دیکھیں دام کتو ڈیوٹ سو موسیقی 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 سوچائے مجھے چندہ کو رونا میں کوئی نہ کوئی اپایا کرنا چلو سوچائے 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 بھکتی میں لین ہو کر نئی ارجہ کے لئے آتے ہیں تو پھر ایسا کیا ہوا تھا سی ائر پی ایف کے جوان کشف داز کی زندگی میں کہ اس نے مندر جیسی پاون جگہ پر آ کر دیوی کے سامنے اپنا گلہ کٹ کر آت ماتیا کر لیں پولس کئی دنوں تک اسماملے کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی لیکن انہوں نے کوئی کامیابی نہیں ملی لیکن جب پرد در پرد اس رہسے سے پردہ ہٹنے لگا تب سامنے آئی ایک چونکا دینے والی سچائی آپ لوگ جانتے تھے ہیں نا ہاں ہاں یہ تو روچی ہے تو سہے موندی دپی یہ کب ہوئی کیا ہوا؟ کیچو کیچو ہلو ایک ستر سال کے مزورگ کی سرکٹی لاش ملی ہے سر کیا؟ سرجی میں یہی اپنے ساسرار میں رہتی ہوں سندرنگر پر میرے بابو جی دو دن سے اکہلے رہ رہ رہے تھے ہاں سر میں آئی تو بابو جی روازہ نہیں کھولا پڑوسی کے مدد سے پردہ دوڑ کر اندر آئی تو دیکھا پر ایترینی بیر ایمی سے کتل کر کے ان کا سر کاٹ کر کون لے گیا ہوگا کچھ اندازہ ہے کہ اس نے کیا ہوئی جی نہیں تمہارے بابو جی کسی سے کوئی دشمنی تھی گیا نا جی کوئی دشمنی نہ تھی تم تو سسرال میں رہتی اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے بابو جی تھے اممہ ہے اور اور درشن ہے درشن درشن میرا چوٹا بھائی وہ کسی کام کے لیے باہر گیا تھا اممہ بھی تیرے بڑے بھائی کانت کے گھر رہنے چلے گئی اس لیے بابو جی ہے کھلے تھے یہ کان گیا درشن باتا نہیں میں تب ہی سے کال ٹرائے کری ہوں نمبر لد میرا بابو جی ریم ایک پوٹو اس کا بھی نکال دو درشن شادی شدو آئے گا جی اس کے پتنی کا ہے خوشدن پہرے دونوں کے پیچ آنبر ہو گئی اور وہ جھگرے پر مائکیں چلے گئی کان اس کا مائک کا بہت سہلیا تھا صاحب روز اور کی کھٹ پیٹ کھٹ پیٹ جب گھر کا سوچ کر رہ جاتی تھی اور اس نے تو حدی ہو گئی دے دال اتنی پانی پانی کیوں ہے تاکہ سب کی گھٹوری میں تھوڑی تھوڑی آ سکے ایک مکھی دالر کھانے والے چار تو میرے لے نکال دیتی مٹھے کے ساتھ تھا لیتا میں مٹھا کون دیتے مٹھا پڑوسی آ کے دیں گے دو دن سے کہہ رہی اور اس میں کچھ نہیں کھانے کے لیے پر تیرے کام میں تو جو رنگتی نہیں ہے جب ابھی نہیں آیا ہے پیسہ آ تو کیا کروں بول تو کب آئے گا پیسہ کب اس گھر میں اس گھر میں چھولا جلے گا جب اوکات نہیں ہے تو کیوں چار لوگوں کا پیٹ پال رہا ہے باب کو ج Revolution کون کو ہے کہ میں کھو چوں کو Boジہ کی دارا چو ایم انڈی تکнее چھم مچے گا เฦ�� کھر نہیں ہے ہم خیال اسکاری کچھ نہیں کچھ نہیں �یس ہے ہم خیالی بولا ڈاہ ڈاہ تجربہ ہر ساتھ لکا جہایی جاری کی تیرے کچھ ہماری بات کو تو فائدہ ہوتا ہے ہماری بات ہو گئے نا تری زمان اگر ایک شب دور بولا نا کٹ دالوں گا سمجھے جاندار میری میرے سانسلسوں سے کوئی دشمنی نہ تھی میں مانتی ہوں کہ میں نے اسے انگستے میں بہت زیادہ ہی بول دیا وہ اپنے ماں باب سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن یہ بات بھی سچی کہ وہ ہم سب کو نہیں پال سکتے تھے تو تمہیں لگتا ہے کہ درشن اپنے باب کی جان لے سکتا ہے نہیں نہیں سب میں نے کہا نا کہ وہ اپنے ماں باب جسے بہت پیار کرتے تھے ابھی دو دن پہلے تو انہوں نے مجھے پون کیا تھا کیا کہا اس نے ماں پی مانگنے کے لیے کہا انہوں نے سب کو سٹیک کر دیا ہے گھر دکان سب اور سارے جھنجٹ بھی ختم کر دیا ہے اور جلدی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اچھے درشن کہا گیا کچھ بتا کر گیا تھا تمہیں نہیں سب کچھ نہیں بتایا پھر وہ ٹھیک تو ہے نا دے گیا پریشاں مطلی درشن کے بارے میں جیسی کچھ پتا لگے ہم آپ کو بتا دیں گے درشن راوت مدھیم برگیا پریبار سے تھا اور اس کے پتا یوگیش راوت کمزور لاچار اور ورد ویکتی جو کبھی کبھی خر سے باہر نکلتے تھے ایسے ویکتی کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اور کوئی انہیں اتنی بہرہمی سے کیوں مارے گا کیا یہ قتل درشن کی آرتک ستی سے جڑا تھے کیا کسی لیندار نے درشن کو سبق سکھانے کے لیے ایسا کیا تھا یوگیش راوت کا سر کہا تھا اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ درشن راوت اس وقت کہا تھا بیٹا کام پہ باہر ماں دوسرے بیٹے کے گھر اور باپ گھر پہ بلکل اکیلا لگتا ہے کہ اس نے موقع ساتھ کے کاند کیا ہے صحیح کیا رہی نیرا ورنہ اتنے بوڑے آدمی کو جو پہلے ستنا لاچار ہو اس کو بڑا کو اتنی بیرے میں سے کیوں مارے گا اور بیٹی تو کیا بھی رہی تھی کہ باپا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن اب تو لگتا ہے کہ دشمن تھا نیرا ابھی بھی دو سوال ہے مارے پاس پہلا یہ کہ وہ کٹاوہ سر کا ہے پر دوسرا یہ کہ درشن کا ہے نیرا کام کرتے ہیں درشن کے بڑے باہی کو سانے بلاتے وہ سکتا کچھ پتا لگتے ہیں سر سب یکھی نہیں نگتا کہ ہمارے باہو جی کو کوئی اس طرح سے مار سکتا ہے درشن سے آگری بھار بات کو بھی تھی تمہاری اب تب ہی تھی جب اممہ کو چھوڑنے گھر آیا تھا لیکن بہت پریشان لاغ رہا تھا سب کیوں پریشان لاغ رہا تھا یہ بتاؤں بھائی دکھان دکھان بیٹھ گئی ہے نیا مال بک نہیں رہا ہے پرانے مال کا بکایا نہیں مل رہا کرزہ نہیں چھوکرا ہے لوگ کے فون کی دیکھیں ہلو ہاں جی ہاں جی بشیر بھائی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بس ایک ہفتے کا سمیں اور دے دیجے بس ایک ہفتے کا بشیر بھائی دیکھیں تمیز سے بات کریے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ایک ہفتے میں پیسہ مل جائے گا مطلب مل جائے گا نا بشیر یہ پیسے بات نئی دیں گے پیسے کیا کر لیں مانے لاگ ہے گلت لوگوں کو سولت بھی ادرسان یہ بشیر کون ہے درسان نے بتایا تھا اس کے بارے میں نا دیجا بہت پوچھا ہمارے پر ہر بارے میں یہی کہے کہ بھائی چھوڑو نا مہارا رایتا ہے میں ہی سمجھوڑا بہت ہی خوددار لڑکا ہے کسی اور کا نام لیا اس نے نا دیجا بڑا سبجی مانے گھنے جیدہ ہو رہی ہے سب ٹھیک تو ہو جائے گا دیکھو آنم اپنے جوٹی تسلیت ہوں نہیں دوں گا لیکن اس وقت درسان کو ڈھونڈ نکالنا مارے لیے سب سے بڑی جیمہداری ہے اب تم لوگ کو بھی درسان کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ملے تو توراں تمہیں بتانا ہے جی صاحب پولیس کے سامنے سوالوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا اور ادھر ممبئی میں منیا کو کچھ جواب ملنے والے تھے جو کسی چھ سال کی بچی کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی انسان کے لیے سویکار کرنا بہت مشکل تھا موسیقی 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 کیوں بند کر رکھیں؟ مونیا؟ مونیا؟ اے مونیا، یہاں؟ مونیا، اے مونیا، یہاں؟ آئے، کوئی پکڑوں سے بھاگ رہے ہیں؟ مجھے، 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 کون تھے یہ لوگ جنہوں نے مونیا کو قید کر رکھا تھا؟ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اور مونیا کے ماں باپ اسے اس قید سے نکالنے کے لئے تیار کیوں نہیں تھے؟ ان سارے سوالوں سے جڑا تھا مونیا کا بھوشش ادھر روتک میں بھی پولس یوگیش راوت کے قتل کے بارے میں کچھ ایسے ہی چونکا دینے والے خلاصے کرنے والی تھی۔ سارمانگاً مانگاً لے شی واستر والسا دکی تشریف ورین آر آئین اینا مارسو تھے موسیقی میکیار موسیقی 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 پندر جی، انہیں پہچانتے ہیں؟ نہیں سب، میں سے نہیں پہچانتا سر، یہ دیکھئے جس پولیتین میں سر ملا ہے، اسی میں یہ راپ میں ملی ہے پندی جی، آپ نے کسی کو دیکھا تھا یہ آج سوہے مندر میں کچھ ایسا ہو جو آپ کو عجیب لگاؤں ہاں سر، آج بھور میں میرے ساتھ ایسی گھٹے گھٹی ارے کون ہے بھائی، آ رہا ہوں موسیقی کون ہو تم دروازہ کھولو ماندر کے پتھ کھولنا کسان مہ بے نی ہوا ہے تم جاؤ یہاں سے ماتا کدر ہمیشہ کھولا رہے نا چاہیے دروازہ کھولو تم درسن ہو دروازہ کھولو اور پرچر ایک گھنٹے بعد جب میں نہا رہا تھا درسن، وہ اندر کے ساتھ ہے ان کو درشن آپ کو پورے اکنے کی وہ درشن ہی تھا ہاں سام اس کے پورے چہرے پہ راکھ لگی ہوئی تھی اور آنکھے آنکھے تو میں کبھی بھولی نہیں سکتا وہ کچھ دن سے مندر آنے لگا تھا مجھے پورا بسواس ہے وہ درشن ہی تھا آنکھو آنکھو انہیں پہچانتے ہو انہیں پہچانتے ہو یہ تو میں نے باو جی سب باو جی باو جی باو جی درشن کے باو جی ہیں اور درشن آسوں میں مندر آتی لیکن درشن تو شاہر سے باہر گیا ہوا ایسا اس نے کہا تھا نیرا سچ کی سے بتا اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ سارے سیرے جوڑنے والے ہیں باو جی باو جی ایک بچی بستا ہو گئی بریانی ہے کاؤ گی مونیا 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 بیٹا ہماری بیٹا اب یہ ہی تری کسمت ہے ماں مجھے نہیں پہننا تو ملے گی نہیں بیٹا پہر دوسرا جنم ہو گا اب دوسرا جنم میں بہت بڑی دہن پیدا ہوگی بہت بہت امیر مام آپ تو پاس نہیں مجھے نہیں پہننا تیر دہر مہ دیر مہ اب تو ٹکل دہر نہیں ہوگا باندی جی ہے نا ارے خاند خاند ارے ماں ایک دائن ہے تو کیا ہو گیا تم کو ہم ہوس میں تو ہوں ہوس میں تو ہوایا ہوں ہاں بس بہت ہو گیا اب یہ ختم کروں اب ہی ختم کرتا ہوں اے اے ہجا مرے راستے سے بیچ میں مالا پتر کو بوڑ را ہوں ہم دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتے اپنی بیٹی کو تو لنگاڑا ہو گیا ہے کوئی کامی ہی دیتا تجھ رہے ایسے ہی چلتا رہا تو تینوں کو جہر کھانا پڑے گا ہری وہ تو مہربانی ہے شندے صاحب کی جو ہماری مونیا کے پتلے ہمیں پیسے دے رہے اور جانتا ہے کہ کہ آگے بھی ہمارا دھیان رکھیں گے آری یہ آئی ہے اس کی قائدہ شنیس دو کوڑی کی کمائیں نہیں ہے تیری آری دو ٹائم یوں کے چوٹھے برتن ماز سے ہوتاں یہ در جلاتی ہوں میں آری اس کا مطلب یہ نہیں جب بیٹی کی لاشپڑ تو پکوان کھائی گی دیکھ دیکھ پیسہ ہوگا نا تو ہمارے دن بدل جانگی آری تو میری بات مان لے آری شرم آتی ہے میرے کو بے تم کسی کو چھوڑوں گا لے سب کا پھانڈا پر دھنا پھوزا کی تیاری ہوگئی کہ رہے ساں ساں شانتی کیا ہوا ساں وہ میرا آب ہی ہری ساں اس کا دیماغ خراب ہو گیا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پولیس کے پار جا رہا ہے کیا؟ بابا کیسے جانتے ہیں آپ؟ آیا تھا دو دل پھولی کیا کہا تم نے اس سے؟ ہم کچھ نہیں کہتے ہم کسی ہی سے کچھ نہیں کہتے ہم کسی ہی سے کچھ نہیں کہتے جو بھی کہتی ہیں ماں کہتی ہیں چھتا ہے دیوی ماں نے تو سے کچھ تہا ہے کہا ہے میری ساری پریشانی دور ہو جائے گی بہت سارے پیسے آئیں گے میرے پاس بلی دیں گے کسی اپنے کی کسی اپنے کی بلی اپنے پاپ کی نہرا وہ اپنی پتنی سے ملنے کے لیے جرور جائے گا چڑھو یہ تو تیہ تھا کہ پریستتیوں نے درشن کو ایسے کگار پر لاکر کھڑا کر دیا تھا جہاں واسطہ وقتہ سے اس کا ناتہ چھوٹ چکا تھا بڑی آسانی سے اندوشواس نے درشن کے مند میں گھر کر لیا اور اسے لگنے لگا تھا کہ اپنے پتہ کی بلی دے کر وہ اپنے پریوار کی ساری خوشیاں دوبارہ حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ کون سا وشواس ہوتا ہے جو ایک انسان کو پورے ہوش و حواس میں ایک ماشوم بچجی کی بلی چڑھانے کے لئے اکسس آتا ہے اے پاکے ارسکا اے رکھیں اے رکھیں کام آنکہ ناکہ چونک 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 کام آنکہ 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 دیکھیں سب میری wet実 سب سب میری بچھی میری بچھی مونیا کی کہانی میں پہلی بار امید کی کرن نظر آنے لگی کم سے کم ہری کا ضمیر جاگنے سے اس حیوانیت کی خبر پولس تک پہنچی کتنی مجبور کتنی لاچار ہوگی وہ بچی جس کی سگی ماں اسے موت کو گلے لگانے کے لئے اگسا رہی کتنا بھیانک اور گہرا ہوگا وہ پرچلن جس کے بارے میں چھوٹے بچے بھی بے تکلوفی سے بات کریں سوال یہ ہے کہ اس مہا نگر کے بیچوں بیچ اس بے رہم پرچلن کی سچائی چھپی کیسے بھی سایب سایب اکڑی چھے نہیں پاچ ہے پاچ ہے نو چٹی ہمول نو چٹی سایب عوضہ سایب شیئی خربت ساتھ ساتھ سایب سوال تبی pratique وہ چاہتا سب اے سب صاحب اصلاح ساہد میرے بی 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 بتایا ہوا ہوا آپ آنے والا ہوا 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 اس لئے چھپا دیا اس کے ایک میں سواسنی ہاں چلا بیٹا اندرشئل جا سب صاحب مجھے کنیر بی بتایا گا کیا چل رہا ہے لایک صاحب ارد صاحب اس نے کمپلینٹ کیا ہے کہ اس کی بیٹی ہے آپ کی آئے ہیں ہاں یہی تو تھی یہ مطلب؟ صاحب اس کی بیوی ہمارے ہاں کام کرتی ہے اور جب بھی وہ آتی ہے تب اپنی بچے کو لے کے آتی ہے اور جب تو وہ کام کرتی ہے تو اس کی بیٹی منیاں میرے امول کے ساتھ دھیلتی ہے تو اس نے تکلیت والی کیا پات ہے؟ صاحب جوڑ پوڑ رہے ہیں خوٹو پوڑ تو اسائی باہاں میری بچے کو خریدا ہے میری بیوی نے بیچا ہے صاحب اس کی بلی دینے کے لیے چونڈ پوڑ رہے ہیں صاحب 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 کانا کھالیا آواز گھڑن تجھا صاحب صاحب ایک نمبر کا نشریڈی آدمی یہ ہے کہہ صلو صوڑ کے چلن تالو کیا کچھ بھی کچھ بھی بولے چاہرہا ہے صاحب اپنی بیوی کو بھی پریشان کر کے رکھا ہے اس کی اپنی بیوی کا اس کے اوپر بھروسطہ نہیں آرہا اس لیے اس لیے اس لیے اپنی بچے کو لے کر یہاں آتی ہے اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے وہ صاحب چھوٹ بھوڑ رہے ہیں خوٹا بھوڑ تو ہے صاحب صاحب خوڑا گھر چھاند بھا لڑکی کہیں نہیں صاحب اور دونڈی ہے جہاں کے بھی میں نے دیکھ لو صاحب میں بتا رہا ہوں نا اس کی بیٹی ہی میرے گھر میں تھی چلی گئی وہ ماں کے ساتھ چلو نکھلو صاحب خوٹا بھوڑ تو ہے صاحب چلو نکھلو صاحب 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 تیاری، کیا ہے رہی ہے؟ سب، سب میری ملیا کو بچا لو سب ورنم اپنی جان دے دوں گا سب سب، وہ شندے نے میری بی بی کو پیسے دی ہے اور اس کا مو بند کر دے سب سب، اگر میری آپ مدد نہیں کروں گے تو میں پولیس سچن کے سامنے پیٹرول آل کے خود کو آگ لاغ دوں گا اے، 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 لاپا دوں گا پولیس کو دھمکے دیتا ہے لائک نائے کیک میں اگر ہم نے یہاں تک پڑھ دال کی ہے تو ایک قدم اور سہی ہے اگر شندے نے اس کی بی بی کو پیسے دیا ہوں گے پیسے ہوں گے اور اگر پیسے ہوں گے تو ہمیں دکھیں گے چل، سب ملے معلوم کھا لگے تو لوٹ کے گھری آئے گا چلا بندھرا دھرا چھوڑ 35,000 کے اوپر بندھرا ہزاری نام بھی دیا صاحب نے پورے پچاس ہزار روپے اے، یہ سوچ کہ آپ اس پیسے سے کیا کیا کر سکتے ہیں میں تو بڑی ہی باگیوان ہوں جب منیا کو میں نے اپنی کونک سے پیدا کیا تو خود کیوں نہیں مر جاتی صاحب، صاحب یہ دیکھو بائی صاحب یہ دیکھو، میں نے آپ کو بولا تھا صاحب یہ دیکھو ہم اکثر اندووشواس کو اشکشہ اور جہالت سے جوڑتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شکشہ کی کمی اندووشواس کی بیساکی ہے لیکن ایسے اندووشواس کو کیا کہیں گے جہاں لوگ اشکشت نہیں بلکہ انجینئر، سائنٹسٹ کشن کے ایسے اشکشت نہیں ملو، میں ہوں، ملو، تیرا درشن کی کہوں جو کہ تم فائے دانے؟ وہی جو چاہتی تھی والیدان، دے دیا مانے والیدان دے دیا پریشت، پریشت، کیں منے پنی گلتھیوں کا میں، میں آدان تھا تم جانس پایا تیر، تیر، تجھ پر ہاتھ ڈٹھا دیا مانت پھر دیوی ماں نے درشن دیئے مننے دیوی ماں نے درشن دیئے مننے اور بولی کہ تو اس کا روپ ہے اور مننے اس کے روپ پر ہاتھ اٹھا دی بہت بہت بڑا پاپ کیا مننے لیکن من نے بلیدان دے دیا ہے اپنے اپنے سب سے بریو ایکتی کا اپنے بابو جی کا جایتی فیماں اپنے 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 اپن چل دیکھ تو تو فس گیا اگر انفرمیشن نہیں دے گا تو تو میرے کسی کام کا نہیں ہے میرے سبر کا باننا اب ٹوٹتا جا رہا ہے بتاتا ہوں سب بتاتا ہوں ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی شندے سب سائٹ پہ گئے آپ لوگوں کے جانے کے بعد پوروئی جی ارمونیا صبح ہی وہاں نکل گئے اب تک تو شاید پوجا ہو چکی ہوگی یہ سائٹ کا پہ ہے پنڈے جی جی ساپ بڑے جلدی میں ہے ایرے ساپ ویلکم 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 اچھا ہوا آپ آگے یا مجھے پتا نہیں تھا آپ پانے والے ہو حنب پتا ہوتا تو گاڑی بیش دیتا کوئی بات نہیں ہم اپنی گاڑی لائیں اب آپ تو ہمیں یہاں لائے لیں لیکن ہم آپ کو یہاں سے پورے سممان کے ساتھ ہماری گاڑی ملے جائیں ملیا یہی کہ ہی ہوگی زرہ پورا ایریہ چھان مالو آرے سواب آپ بھی ابھی تک اس بیوڑے کی باتوں میں بلچے ہوئے ہو ہم ٹائم کی کھوٹی کر رہے ہو چلو پرسط موہ بند رکھ اچک چپ کھڑا رہا ہے چلو پانے جی دیکھائیے کان پو جا کیا سر یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا سا لو ہو گئی تسللی مجھے مجھے پتا نہیں چل رہا ہے آپ کی مجھ سے کیا دشمنی ہے ہم اس بیوڑے کی لبزوں میں آخر آپ اے شندے تو اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا ہے ہاں تیری ساری سچا ہی ہمارے سامنے شانتی نے ہمیں سب کچھ بطا دیا ہے منیا کو اگر ایک خروج بھی آئی نا تو کیا کر لو کیا کر لو گئے ہاں اس دو ٹکے کی عورت کی باتوں میں آکر آپ مجھ پر چڑھ رہے ہو دیکھے سایب شندے ہو میں شندے ہو ہلکا مت سمجھنا مجھ کو ہا بھائی بھاری تو تو ہے لیکن بھاری بیوکوف چندے ساپ کنسٹرکشن مضبوط نیگ پٹکی ہوتی ہے ماسوم بچوں کے لاشوں پر نہیں ساپ ادھر کچھ ملا ہے ساپ سردر آئیے که دیکھیں سر نیا پوڑا کی گئی ہے ساون ساپ خود دوئے اے رک رک بھگوان کی پوڑا ہے پوڑا چلے گا انسپیکٹر صاحب بھگوان کی پوڑا کو ہاتھ بے لگا تو خون کھرا بکھر دوں گا میتر جے ساون چل 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 خودو بیٹا دورتی نہیں پر نام کیا ہے بتاؤو خائم بیٹا جی بتاؤو جی بتائیے آپ اپنا بیان دینا چاہتی تھا اپنا بیان دینا چاہتی تھا پر بکرے خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے آپ ولیدان تھا بکرہ خرجہ لے کر تو نہیں خرجہ جا سکتا اور ماں کو بھی بکھانے ہی رکھ سکتے اس لیے انہوں نے ماں کو دیا وہ وچن پورا کیا اس لیے انہوں نے آتما ولیدان دے دیا ممبئی، کولکتا، رو تک دیش کے تین الگ الگ پرانک ساماج کے الگ الگ تپکے اور تینوں کہانیوں میں ایک ساماننے پرسند 21 سدی میں دنیا کا نیتریتو کرنے کے سپنے دیکھنے والے اس دیش میں نربلی جیسی بھیانک پردھا آج بھی اتنے اگر بھاو سے پچھت ہے یہ سوچ کر بھی مند زہر اٹھتا ہے اور جب ایسے جرم پڑے لکھے اور جاگرک ناغرکوں کی دیکھ ریکھ میں ہوں تو باقی یہ آثار ہیں کہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے وقت آگے رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولی رکھیں اور اگر اپنے آس پاس ایسی گھٹنا گھٹنے کا اندازہ بھی لگے تو ہمیں ترنت پولس کو انفارم کرنا چاہیے اب میں آنوب سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چوکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں موسیقی